مہداب میں ہوں صفدر رزوی آپ دیکھ رہے ہیں لائیو ایکسپریس چینل ایک اہم خبر پیش کروں اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمن کریں تاکہ یہ ویڈیوز زیادہ لوگوں تک پہنچے لکھنو کے ایک جاہل وسیم رزوی نے علماء کے چہرے سے نکاب اتار دی ہے اب آسانی سے پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ کون سے مولانا مدرس یا مشتہد ہیں جو قرآن اور اہلِ بیت کے دوست ہیں اور کون دشمن شاید کچھ لوگ پوری طرح سے نہیں سمجھ پائے ہوں گے کہ ہم کس معاملے کو لے کر بات کر رہے ہیں ہم یہ بحث اس قرآن پاک کو لے کر کر رہے ہیں جسے شیعہ سنی برہلوی اور اسلام کو ماننے والے تمام فرقوں کے لوگ مانتے ہیں اور اس کا احترام کرتے ہیں لیکن لکھنو میں رہنے والے ایک جاہل شخص جس کا نام وسیم رزوی ہے اس نے اسی قرآن کی چھبیس آیتوں پر سوالیہ نشان لگا دیا اور سپریم کورٹ میں ایک پی آئیل ڈال کر ان آیتوں کو قرآن سے ہٹانے کی اپیل کی ایسی مانگ یہ کہہ کر کی گئی کہ یہ آیتیں آتنگوات کو بڑھاوا دے رہی ہیں اس معاملے کو آم جنتہ نے گمبیرتہ سے لیا اور کسی نے پی آئیل ڈالنے والے کو اسلام کا دشمن کہا تو کسی نے جاہل کسی نے سنی شیعہ کو لڑوانے والا بتایا تو کسی نے اسے مرتد کہا کسی نے اس کے بائی کارٹ کی اپیل کی لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس پر علماء نے کوئی سخت قدم نہیں اٹھایا جسے دیکھتے ہوئے آج لوگ آیت اللہ خمینی کو یاد کرنے لگے ہیں سلمان رشدی نے جب قرآن کی توہین کی تھی تو دنیا کے بکاؤ مولوی اور مفتی خاموش تھے لیکن آیت اللہ خمینی وہ عالم دین تھے جنہوں نے سلمان رشدی کے سر کو قلم کرنے کا فتوہ دیا تھا جس کی دنیا بھر کے علماء نے تعیید کی تھی اس فتوے کے بعد قرآن پر حملہ بولنے والوں کی آوازیں بند ہو گئی تھی لیکن آج چند پیسوں پر بکنے والے وسیم مرتد نے جب قرآن کے خلاف آواز اٹھائی تو آیت اللہ خمینی کی جگہ لینے والے آیت اللہ خامنائی کی چپی سے صاف ہے کہ ان میں اور آیت اللہ خامنائی میں زمین آسمان کا فرق ہے اور یہ کہا جا سکتا ہے کہ آیت اللہ خامنائی جن کے ماننے والوں کی تعداد کروڑوں میں ہے اور ان کے نمائندے ہر مسلم دیش میں موجود ہیں لیکن ان کا اس گھٹنا پر کوئی توجہ نہیں دینا یہ سوال اٹھاتا ہے کہ وہ قرآن کے دوست ہیں یا دشمن ہر آیت اللہ کا فرض ہوتا ہے کہ وہ تمام دیشوں میں گھٹنے والے حالات حاضرہ پر نظر رکھے اور ضروری نردیش جاری کرے نمائندوں کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اپنے رہبر کو بتائیں کہ کہاں کیا اہم مددہ ہے آیت اللہ خامنائی کے نمائندے دلی میں مہدی مہدوی پور ہیں جو تقریبا ہر چھوٹے بڑے مولوی ریسرچر اور مولانا سے ملتے رہتے ہیں ان کے ساتھ نہ صرف بیٹھ کے سیمینار اور کارکرم کرتے ہیں بلکہ انہیں نردیش بھی دیتے ہیں جس پر وہ عمل کرتے ہیں لیکن قرآن پر ہوئے اس حملے پر مہدی مہدوی پور اور آیت اللہ خامنائی کا خاموش رہنا انہیں سوالوں کے کٹ گھرے میں کھڑا کرتا ہے دیش بھر کے لوگ ان سے یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آخر انہوں نے قرآن پاک کی توہین کرنے والے وسیم رضی کو مرتد کیوں نہیں کہا وہ یہ بھی جاننا چاہتے ہیں کہ ان کی نظر میں وسیم مرتد ہے یا نہیں آیت اللہ خامنائی کے ان مہندے مہدوی پور سے لوگ یہ سوال خاص طور سے پوچھ رہے ہیں کہ انہوں نے آیت اللہ خامنائی کو اس گھٹنا کی جانکاری دی یا نہیں اگر دی تو اتنے اہم مددے پر اب تک کوئی فتوہ سامنے کیوں نہیں آیا اگر اس کی اطلاع آیت اللہ خامنائی کو نہیں دی گئی تو کیا یہ صحیح ہے جس کام کے لیے انہیں نیوکت کیا گیا ہے وہ اپنے کام کو انجام دے رہے ہیں کیا ان کی نظر میں صرف ایران میں گھٹنے والی گھٹنائیں ہی مہتپور ہوتی ہیں یا دوسری گھٹنائیں بھی مہتو رکھتی ہیں حال میں گھٹنے والی قرآن پاک کی توہین کی گھٹنا اس لیے اہم ہے کیونکہ جو پی آئی ایل ڈالی گئی تھی وہ دیش کی سپریم عدالت سپریم کورٹ میں دائر کی گئی تھی اور یہ خبر دنیا بھر کے میڈیا میں چرچہ کا وشہ بنی تھی اگر اتنا اہم مددہ مہدوی پور کی نظر میں کوئی معنی نہیں رکھتا تو انہیں جان لینا چاہیے کہ وہ اپنی نوکری کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں اور جس مال امام سے سلری لے رہے ہیں وہ ان کے لیے کتنی جائز ہے شاید ان کے ماننے والوں کو میرے ان جملوں سے تکلیف پہنچے لیکن قرآن اور اہل بیعت کے معاملے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جانا چاہیے اگر مہدوی پور نے آت اللہ خامنائی سے وسیم رضوی کے مرتد ہونے کا فتوہ عام کر دیا ہوتا تو اکیس متولیوں نے جنہوں نے شیعہ وقبور کے چناؤں میں وسیم کا ساتھ دیا اور ووٹ دیا شاید نہیں دیتے مہدوی پور کی لاپرواہی کی وجہ سے آج کچھ لوگ یہ کہتے سنے جا سکتے ہیں کہ قرآن کی توہین کرنے والے کے خلاف آیت اللہ خامنائی کا کوئی فتوہ آج تک کیوں نہیں آیا اس میں مہدوی پور کی لاپرواہی تو ہے ہی ساتھی انہیں بھی نہیں بکشا جانا چاہیے جو مولانا اور مولوی مہدوی پور سے جڑے ہوئے ہیں بہرحال آیت اللہ خامنائی کے نمائندے مہدوی پور ہی نہیں بلکہ آیت اللہ ششتانی کے نمائندے مولانا احمد عبدی اور شمیم الحسن اسی طرح آیت اللہ شادق سیرازی کے نمائندے مولانا صحف عباس اور آیت اللہ بشیر کے نمائندے کو چاہیے تاکہ وہ وسیم کو مرتد قرار دینے کا فتوہ اپنے اپنے آیت اللہ سے صادر کرواتے لیکن یہ سبھی نکم میں ثابت ہوئے اور انہوں نے اب تک کوئی ایسا فتوہ منظر عام پر نہیں پیش کیا ہے اس سے صاف ہے کہ ان نمائندوں کی دلچسپی شرعی معاملوں میں کتنی ہے ایک مہینہ بیتنے کے بعد بھی اس ویوات کا حل نکالنے میں ان میں سے کسی نے بھی اب تک کوئی پہل نہیں کی ہے جبکہ ایک غستاخ نے قرآن کی چھبیس آیتوں کو قرآن سے ہٹانے کے لیے مہین چڑھ لکی ہے اس کا کہنا ہے کہ وہ مرتے دم تک ان آیتوں کو ہٹانے کے لیے بولتا رہے گا اس معاملے میں اگر ہمارے رہنماوں نے دخل نہیں دیا تو اس غستاخ کی باشا دوسرے بھی بولنے لگیں گے اس لیے تمام آیت اللہ کو اس معاملے پر دھیان دینا چاہیے اور اپنے نمائندوں سے نہ صرف لاپروائی کے لیے جواب طلب کرنا چاہیے اور اگر ضروری ہو تو انہیں ہٹا بھی دینا چاہیے کیونکہ ان کی نظر میں مال امام کو اکٹھا کرنا اور اسے باٹنا ہی سب سے بڑا کام ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں اور کمین کریں موسیقا